اللہ نے سب دکا جب میں روپ کو سرکے مگر جانا سرکے سے دنیا سنوک وہ آدم تھے یہ خاتم ہے جو صحیح بخانے نمو پر خاتم آئے ساری سرکت سرکت ہرکے پڑ گئے ہیں ہرکے پڑ گئے ہیں نہیں سمجھ میں آیا اب کہنے دو مقام محمود اب یہ بتاؤ مقام محمود کیا ہے معصومین نے جو بتایا وہ بتا رہا ہو اگلا جمعہ تو یہ جمعہ تو سن نہیں پائے تم تو اگلا سننے کی طاقت کہاں سے ہوگی ابھی حدیث پوری کہاں ہوگی بات ہے مقام محمود کی جیسا ہی سرکتہ اور مقام محمود پر آئیں گے ساری خلقت سرکتے میں جھوک جائے گی اگلا جمعہ تو سنوکے لیکن مقام محمود پر سرکتہ نہیں آئیں گے اور سرکتہ اس پر تک نہیں ہوگا جب تک آلین آئے دین ہے دین دنیا نے سمجھا کیا ہے پہلے دنیا دین کو تو سمجھے کیا اپنے ہی پڑی تراتی رہے گی مقام محمود دنیا نہیں ہے دین ہے سجدے سے کائنات شروع ہوئی سجدے پہ ختم ہوئی اب ہم سے کوئی دلیل مہیں گے دماغشن کی حدیث پر دلیل کی کیا ضرورت ہے اجھے جب پہلے آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو اقلاق کا فضل خاتم خاتم تو وہاں یہی کو فرسل رہی لے گا تھا تو آدم کی طرف سجدہ مگر اللہ کو اگر کو یہاں بھی کہہ دو سجدہ ہے خاتم کے سامنے مگر ہے تو اس کو پنشان کی ہو رہا ہے سب یہ سجدہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اتنا بتا رہا ہے اے محمد اور علی تم نہ ہوتے تو یہ سنقت ہمیں جنگلہ آیا ہے سنگو میرے دوستوں کہاں ایسے جنگلے آپ سننے کو ملیں گے جب پوچھا گیا کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا تو مفسرین نے کہا کہ تازینی سجدہ تھا تو یہاں سکرانے کا سجدہ کس بات کا شکرانہ شیطان نے کہا تھا مغوا کر کے لے جائے گے اے محمد علی تم نہ ہوتے تو یہ سب کونے بیان تھا عبادت نہ ہوتی میری حدیث ہے پرسی حدیث ہے پرسی حدیث ہے پرسی اور حدیث ہے پرسی پوری نہیں ہوں پڑی نامی میں وہ بھی پوری چھاپنا ہوں حدیث ہے پرسی انشاءاللہ میں ترجمہ کہ آپ پڑھیں گے کہ پوری حدیث ہے پرسی بچوں کو اور جمعانوں کو پڑھ لینا چاہیے کہ حدیث ہے پرسی ہے کہ آپ پوری چھاپنا ہوں میں انشاءاللہ جلدی آپ کو ملے گی اور اسے پڑھئے گا گوھر سے میں ترجمہ اور میں تفصیل بھی لکھ رہا ہوں اس کی ترجمہ کے صاحب شاہر ترجمہ کیا تھا کس نے مجھ سے اینش کیا حدیث ہے پرسی یہ میں نے خیلی عمل میں شہدائی اربانہ میں مزید جعفری نے جب اشرا کیا تھا اور حسن رضا پرگیز نے وہ ہزار دو یا تین آٹھ سال ہو گئے جب میں نے یہ حدیث ہے پرسی پڑھ اس کے بعد میں نے حسین آباد ملیر کے 11 مولانف سے جوشتہ اس میں پڑھت اب کسی بات پڑھا ہوں یہ حدیث ہے پرسی کا آخری کبھلا اللہ فرماتا ہے حدیث ہے پرسی میں جس نے مجھ سے اینش کیا میں نے اسے قاتل کیا جس کو میں نے قاتل لیا اس کا خوبہہ میں ہوں میں اس کا خوبہہ ہوں میں دھنگا میں میں خود اس کا خوبہہ ہوں وہ وہاں سمجھتے نا جب قتل ہو جائے اسلام میں شرعہ میں یہ ہوئے کہ اگر وارش جو جس نے قتل کیا اس کے خاندان سے مقتول کے روح جتنا سونا چاندی یا جواہرات دولت مانگیں اور قاتل کے گھر بادے مقتول کو دے دیں اور وہ اس پہ راضی ہو جائیں اور قاتل کو مارک کر دیں اسے کہتے ہیں خوبہہ قتل مارک پر آنینا خوبہہ اللہ جا کہتا ہے جس نے اسے عیس کیا میں نے اسے قتل کیا جس کو میں نے قتل کیا میں اس کا خوبہہ ہوں یزید خوبہ سیدہ سجاد کو نبی جائے سکتا اللہ خوبہ میں خود حسین کا خوبہہ ہوں اب حدیث خوصی کو سمجھانے کے لئے تو ہم کچھ چاہیے اللہ نے حدیث خوصی میں کہا اے حبید تجھ سے میں نے عشق کیا تُو میرا محبوب ہے سمجھے نا اللہ کیا کہتا ہے میں عاشق ہوں میں نے محمد سے عشق کیا محبوب تُو ہو عشق میں نے کیا کسی جو کہتے ہیں حبیب حدیث خدا یعنی اللہ نے محبت کی سرکار سے محبت کا مرگز سرکار امام حسین فرماتے ہیں پرورتگار تُو سے میں نے عشق کیا امام حسین کی دعا میں نے تُو سے عشق کیا تُو میرا محبوب میں میرا عاشق اور اب آخری جملے امام حسین کی کیوں میں پڑھ جگا ملیگ میں اور پھر پڑھ کے تقریب کو ختم کر موڑا کے لئے دعا انشاءاللہ مفتگو ہوگی آخری وقت ہے آخری وقت ہے قادل قریب آ چھپا خنجر گلے پہ رکھ چھپا فرشتے آ چکے سامنے ملک الموت ملک الموت سامنے عدب سے ملک الموت عدب سے آخری جملہ تقریب کا ملک الموت عدب سے سر کو چھکائے ہوئے سارے فرشتے موجود سارے انبیاء موجود وقت شہادت حسین وَلَسْرَيْنَا لِحْسَانَا لَفِقْ حُسْرِيْنَا لَجِنَا آمَنُوا وَا مِلُسْعَلَيْاكِ وَتَوَاسُ وَبِرَاكِ وَتَوَاسُوا اور یہ سب خنجل گلے پر امام حسین نے فرمایا پروندگا آیا میں نے تُس سے عشق کیا میں نے تُس سے عشق کیا میں نے پہنجا لہو ساں کیا فرما میں نے تُس سے عشق کیا تُو نے میرے نانا سے عشق کیا تھا تُو نے میرے نانا سے عشق کیا تھا محبوب میرے نانا تھے تُو نے محبوب کو بلایا تُو نے محبوب کو بلایا تقریق آخر تھا محبوب کو تُو نے بلایا کیونکہ تُو آشق تھا کیونکہ تُو آشق تھا اس نے تُو نے محبوب کو بلایا اب زمین پر میں تیرا عاشق سے تُو میرا محبوب آجا 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 اور پاہ حسین نے حسین نے ملت ملتے ملتے کہا آجی جان آجی جان اور پاہ سونے نے آوازی انجائی انہا رب کے رازیا تو مرضیا میں پتا کرتا میں نے پتاڑا سونے نے بتایا اس نے پکارا ملت ملت پیچھے ہٹا مخاطب اللہ ہوا میں میں بہت خودی کی جان آجی آہ دروازیں سارے عاشق کے کھل گئے بیچ میں فرشتہ نہیں بولتا سونے فجر جا کے پہلے آسل پہنچکا آب فجر پانا آہو ٹائریک باتیں ہو رہی ہیں آہ آہ میں لے کے چلوں گا تم نے بولایا جیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا نہیں آتی ہے اللہ کو مدد کو پکارو تو جس سے مدد مانگی جاری وہ آتا بھی گا رہی ہیں آہ آہ حسین پکارے اور وہ لائے آہ 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 میں لے کے چلتا ہوں چلو میرے سار انتظار ہے سفوفِ انبیاء ساتھ چلیں ملائکہِ مقربین ساتھ چلیں ہے تا تک ہے آخری جوڑا سننے کی پڑھو پسائد کا آخری جوڑا پڑھو ہاں پڑھو لوگا پڑھتا ہوں پہنچیں آگے پڑھے انبیاء آگے پڑھیں اس نے پڑھا ہوا حسین کا سورہ بتا رہا ہے آگے حسین جہاں گلائیاں گیا آگے آگے پڑھے حسین سب سے پہلے رسول اللہ ہوئے جب نیلے ہمیں لاؤ کوسر کا پانی لاؤ لاؤ آبے کوسر لاؤ لاؤ جامے کوسر لاؤ لاؤ جامے کوسر لاؤ لاؤ جامے کوسر لاؤ ہاں بن جامے کوسر لیا سنتان پڑھے کا میرے تربلہ کے پیاسے میرے تربلہ کے پیاسے میرے تربلہ کے پیاسے لے پانی پھیلے اے پار حسین نے کوزہ ہٹایا ہٹا کے تنانا میری زینب پیاسی ہے میری سکینہ پیاسی ہے آجے ابھی زینب نے پانی نہیں پیا ابھی سکینہ 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 جامے ڈکانی لینے در gemur